بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم طالبان کے دور حکومت میں ایک چیز آپ کو نظر آئے گی اور وہ یہ ہے کہ ڈسیجنس جو ہوں گے وہ کوئی کلی لیا جائیں گے کیونکہ نہ تو انہوں نے امریکہ کے فون کا انتظار کرنا ہوتا ہے نہ انہوں نے چائنہ سے پوچھنا ہوتا ہے نہ انہوں نے ریشیا سے پوچھنا ہے نہ ان کو پرواہ ہے کہ عرب کیا سوچیں گے نہ ان کو سعودی عرب کی پرواہ ہے نہ ان کو یوئی کی پرواہ ہے کہ ہمارے ورکرز ادھر ہیں نہ ان کو کسی اور کی پرواہ ہے ان کو صرف اگر پرواہ ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے اسی لیے وہ فیصلہ جو لیتے ہیں ان کی شورہ بیٹھتی ہے مشاورت کرتی ہے اور اس کے بعد اعلان ہو جاتا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں جو کچھ ہوا کابل ائرپورٹ پر حقیقت ٹی وی نے ٹویٹر پر ویڈیوز میں صرف ایک ہی بات کو اچھالا کہ اگر یہاں پر افغان طالبان کی سیکیورٹی ہوتی بدری فورسز ہوتے یہاں پر تو کابل کا یہ واقعہ نہ آتا افغان طالبان کے اندر یہ چیز پائی گئی زبیح اللہ مجاہد نے کلیر لیے بات کہی کہ امریکہ ذمہ دار ہے ہم نہیں سیکیورٹی ہمارے پاس نہیں تھی اور چوبیس گھنٹے سے کم وقت کے اندر طالبان نے فیصلہ کر لیا ہے اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں انہوں نے اپنی تمام بدری فورسز کو روانہ کر دیا ہے کہ ائرپورٹ کی سیکیورٹی کو ٹیک آور کر لو چیخیں مارتا رہے امریکہ چیختا رہے جنائٹی نیشن چیختا رہے دنیا کا ہر ملک ہم کسی کی نہیں سنیں گے اب ہم وہی کریں گے جو ہمارے لئے بہتر ہے یہ کیوں طالبان نے اس وقت کابل کی سیکیورٹی امریکیوں سے لے کر بدری فورسز کے حوالے کر دی اور چند گھنٹوں کے بعد امریکہ سے جو ائر ڈیفنس یعنی ائر فیلڈ ہے اس کی پوری کی پوری سیکیورٹی افغان طالبان ٹیک آور کر لیں گے اور کابل کی سیکیورٹی جس پر کبھی ترکی سے پھڑا تھا کبھی امریکہ سے پھڑا تھا کبھی کسی اور سے تھا وہ اب افغان طالبان کے ہینڈ اوبر ہوگی اور سب سے پہلے جو وہ یہ کام کریں گے یہ جو منگتے لوگ جو امریکہ کے لیے کام کرتے رہے ہیں خاص طور پر یہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے نفرت کی جو بھکاریوں کی طرح اس وقت لائنوں میں لے گئے ہیں کہ امریکہ ہمیں لے جائے تین لاکھ افغانوں میں یہ وہ لوگیں مندور پچھتین ٹائپ ٹولائی ہے جو اس وقت امریکہ کے آگے ترلے کر رہے ہیں ہمیں اپنے جہاز میں لے جاؤ وہاں پر جا کر چاہے ہم سے سڑکیں گھٹوالو کچھ بھی کروالو لیکن ہمیں لے جاؤ اپنے ساتھ اب اصل میں ان لوگوں کو وہ کریں گے سیدھا ایک تو انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ جتنے لوگ کابل ائرپورٹ پر آ رہے ہیں ان سب کو کہا ہے کہ اب کوئی افغان یہاں پر نہ پہنچے جب تک امریکہ نکل نہیں جاتے جو وہاں پر لوگ ہیں اب ان کو آپ دیکھئے گا کس طرح وہ لائنوں میں کھڑا کرتے اور اس کے بعد جتنے سیکیورٹی کیمراز ہیں جتنے تمام چیزیں ہیں اب وہ اس کو دیکھنا چاہیں گے کہ جو حملہ ہوا ہے یہ بندہ آیا کہاں سے اگر تو فوٹیج کے اندر یہ چیزیں نہیں ملتی کہ امریکیوں پر حملہ ہوا ہے یا امریکہ یا افغان لوگوں پر جو حملہ ہوا اس میں کون لوگ ملویس ہے اب وہ ایک تو پوری سیکیورٹی وہ دیکھیں گے ٹیک اوبر کریں گے اور وہ یہ دیکھنے بھی کی بھی کوشش کریں گے کہ کسی نے سی سی ٹی بھی فوٹیج تو ڈیلیٹ نہیں کی اور اگر کی ہے تو وہ امریکن سے پوچھیں گے کہ وہ کہاں ہے اور اگر موجود ہے تو اس میں وہ انیلائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ کون سے لوگ ہیں کیا ہے پورے کا پورا اب سنیریو وہ دیکھیں گے اب یہاں پر سب سے بڑا فائدہ یہ ہونے جا رہا ہے دیکھئے امریکہ کے ساتھ کوئی بھی کنیکٹیڈ ہے تو اس کا بھی پتا چل جا گا جا ہے وہ دائش کے لوگ ہیں کوئی اور ہے عام روٹین میں ہوتا کیا ہے کہ عام افغان عام تاجک اور عام دائش اور ان لوگوں میں کسی عام شخص کو آپ کھڑا کر دیں وہ ان میں فرق نہیں کر سکتا لیکن افغان طالبان چونکہ وہ افغان ہیں نسل در نسل یہاں سے رہ رہے ہیں وہ چال کو دیکھتے ہی پتا چلا لیتے ہیں کہ کون شخص کہاں سے آرے اس کا تعلق کہاں سے ہو سکتا کون کیا ہے ان کو عام لوگوں میں پتا چل جا گیا یہ کیا ہے اسی لیے جتنی چوکس اور تیزی کے ساتھ وہ پکڑیں گے دائش یا کسی اور کو کوئی نہیں پکڑ سکتا اور دائش کے ویسے ہی طالبان کا نام سنتے ہی کامپنے شروع ہو جاتے ہیں افغان طالبان کی بات اور یہ ٹی ٹی پی کے لوگ تو بہت سارے خود دائش میں چلے گئے تھے وہ طالبان کے خلاف ایک محاذ انہوں نے کھولا تھا اب پاکستانی طالبان دائش کے لوگ اور پوری دنیا کا گند کچھرا بلیک پوٹر سمیت وہ سب ملا کر تو ایک دائش بنتی ہے اب یہاں پر جو صورتحالہ وہ بڑی ہے انٹرسٹنگ بائیڈن کو اس وقت کہا گیا ہے وائٹ ہاؤس کے اندر کہ کچھ بڑے حملے ہو سکتے ہیں اور جو میٹنگ کینسل ہوئی تھی اسرائیل کے پرائیم منسٹر کی جو بائیڈن کے ساتھ وہ میٹنگ اب کینسل ہونے کے بعد جو ڈیلے ہوئی تھی وہ جمعہ کو ہو گئی اور اس میٹنگ کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو آپ ایران کے معاملے کے اندر فیصلہ کر لیں اور افغانستان کے اندر آپ کو دائش کو ختم کر رہے ہیں اس کے لئے آپ کو حملے کرنے پڑیں گے طالبان کو یہ بات اچھی طرح پتا ہے ان کو پتا ہے کہ امریکہ ڈبل گیم کھیلتا ہے اساسا دائش کے ساتھ بھی یاری ہے ادھر بھی معاملہ آتا ہے ادھر بھی ہے اسی لئے اب انہوں نے جو کام کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس سے پہلے کچھ اور ہو انہوں نے خود سیکیورٹی ٹیک آور کر لیا ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کیسے حملہ ہوتا ہے باہر سے کون آتا ہے کسی کو کیا پتا کہ امریکی کسی سے مل کر یہ کام ہو رہا ہو کیا پتا امریکہ کی جانب سے معاملہ ہوا کسی کو کچھ نہیں پتا اور وہ یہ بھی دیکھنا چاہیں گے کون سے امریکی مرے ہیں اگر کچھ ہوتا ہے تو امریکہ نے جو سیکیورٹی اس وقت ٹیک آور کیا ان سے ہینڈل یا نہیں ہو پا رہا اب ہم سیکیورٹی ٹیک آور کریں گے اور تالیبان کی وہاں بھر اتنی دہشت ہے کہ عام لوگ تو چھوڑی ہے جو حملہ آور ہوتے ہیں ان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں دیکھیں کوئی عام حملہ آور آتا ہے اس کی چال ڈھال سے ہی افغان تالیبان کی انٹیلیجنس جنہوں نے آٹھ گھنٹے کے اندر اندر حملہ آوروں کے ساتھی سہولتکار اور ان میں ملوث لوگوں کو بکڑ لیا ہے وہ چال دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں کیونکہ عام جو حملہ آور آ رہا ہوتا ہے بڑا محتاط ہو کر چلتا ہے میں کہیں پکڑانا جاؤں ہوں بلکل کوشش کر رہا ہے ایک عام شخص آ رہا ہے اس کو پتا میں نارمل جا رہا ہوں پتا نہیں لیکن جو وہ آ رہا ہے اس کو پہچاننے کی جو ٹریننگ تالیبان کے پاس ہے وہ امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے کیونکہ ان کا کلچر ہے ان کو پتا ہے ہمارے اندر سے جو لوگ ہیں وہ دو نمبر کون ہو سکتے ہیں دیکھیں بیس سالوں میں جو انہوں نے سیکھا ہے وہ کم سیکھا ہے پیجے چھوڑ دیں ان آپ دوزار ایک چھانویں یہ وہ جو دو ہزار اکیس تک انہوں نے سیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہمارے اپنے تھے بعد میں دشمنوں سے مل کے کون جاسوس ہو سکتا ہے وہ چال ڈھال سے ہی پتا چلا لے تھے ایسے تھوڑی انہوں نے امریکہ کو شکست دے دی ہے پچھلے بیس سالوں میں کیا ہوتا تھا بہت سارے جو لوگ ایون کے تالیبان کے پاس ہمدرد بن کر آئے ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کے اندر اس بات پر زیادہ لیدے ہو رہی ہے کہ جن لوگوں کو اشرف گنی کے ساتھ کام کرتے دیکھا گیا تھا بڑے بڑے عہدوں پر تھے پولس کے عہدوں پر تھے فوج کے عہدوں پر تھے کوئی گورنوں کے عہدہ پر تھا وہ اصل میں افغان تالیبان کے لوگ تھے وندر کی خبریں ان کو باز کرتے تھے وہ پوری طرح کرتے تھے امریکہ کے تمام یعنی اتنی ان کے انٹیلیجنس زبردست طریقے سے کام کر رہی تھی کہ ان کو پتا ہی نہیں چلا اسی لیے تو وہ فتح حاصل کرتے رہے اور یہ جاسوسی کا نیٹورک دنیا کی بڑی بڑی ایجنسیوں کو وہ فیل کر گئے ہیں تو اسی لیے جنہوں نے دنیا کی تمام ایجنسیوں کو وہ شمول دائش یہ وہ شکست دی ہے اب یہ کہتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ایک بات ہوئی تالیبان نے کہا کہ دائش ختم ہو گئی ہے کافی حد تک ہم نے افغانی سان میں امن قائم کر دی پورے افغانی سان میں کچھ نہیں ہوا ائرپورٹ پر حملہ ہوتا ہے اور ائرپورٹ کے اوپر سیکیورٹی ہے اور اس میں فسیلیٹیٹر کون ہے امریکی اب کس کو کیا پتا امریکی فوج نے کیا ان کی ایجنڈ نے کیا کس نے کیا اس میں اسرائیلی کمانڈو بھی تھے جو بھاگ گئے ہیں کل ہم جیسے چند گھنٹے پہلے اسرائیل کے کمانڈوز بھاگ گئے تھے اور ان کو نکالا گیا یہاں سے اب انہوں نے فسیلیٹیٹ کیا کسی کو کچھ نہیں بتا لیکن طالبان کو پتا چلے گا کہ کون یہاں پر ہے کون نہیں وہ ایک ایک امریکی جو آ رہا ہے اصل میں ہوا یوں ہے کہ امریکہ نے اپنے جو لوگ ہیں ان کی فیرس دے دی ہے طالبان کو اور اس کے ساتھ گرین کارڈ ہولڈرز ہیں چاہے وہ کوئی اسرائیلی ہیں کچھ بھی ہم سب کی ڈیٹیل دے دی اور کہا ہے کہ یہ بندے ہیں ان کو ہم نے نکالنا ہے آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر لیدے ہو رہی ہے کہ طالبان کو لسٹ کیوں دی ہے امریکی کہتے ہیں کہ ہم بھروسہ کرتے ہیں طالبان پر اگر یہ اپنی بات کا وعدہ یا مان دے دیں گے مکڑیں گے نہیں اتنا دشمن ان کی زبان پر ناز بھی کرتا ہے اور اعتماد بھی کرتا ہے جو بائیڈن نے کیا بات کی تھی اس نے کہا تھا طالبان کے لوگوں کو ایک چیز میں ایڈمائر کرتا ہوں کہ ہمیں انہوں نے جو زبان دی تھی اس پر وہ پورا اترے ابھی تک یہ بات امریکی صدر نے پوری دنیا کے ریپورٹرز کے سامنے کہی جو اس پورے کھیل کے اندر بدری فورسز نے ٹیک آور کیا وہ آپ دیکھتے جائیں کیا ہوتا ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں